آج انہیں دیکھتے ہیں جی کہ اگر ہمارے پاس ایک لینئر ایکوئینس ٹو وریبلز کے اندر ہو جیسے ٹو ایکس یہاں پہ اگر میں لکھوں یہاں پہ ٹو ایکس پلس آہ وائی اس ایکوال ٹو وان ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک ایسی لینئر ایکوئینس جس کو دو دو وریبلز کے اندر ہیں اب اگر آپ گراف کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی نہ کوئی لائن کسی دو کوڈن کو ٹو ٹو کرتی ہوئی جا رہی ہوگی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ جسٹ ایماجنری لائن نکلے لی ہے اگر آپ دیکھیں ہمیں اس لائن کی ایکوئینس ٹھیک ہے اگر ہمیں اس لائن کی ایکوئینس فائنڈ اٹ کرنی ہو ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے فائنڈ اٹ کریں گے اب یہ کوئشن ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں افکورس ہمیں جب ہم کارٹیزن پلین پہ ہمیں آرڈر پیر صحیح ہوتی ہیں ٹھیک ہے آرڈر پیر صحیح ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی لائن کو پلوڈ کرتے ہیں اب وہ آرڈر پیر کہاں سے آئیں گے اب وہ ہم جو ہے اسی ایکوئینس کو اسی ایکوئینس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اور ہم وہ آرڈر پیر فائنڈ اٹ کریں گے ٹھیک ہے جس سے مثال کے دور پر یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ ایکس تھی میں رینڈم لی کوئی ویلیوز لوں گا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو لائن جو ہے وہ کمبینیشن آف جو ہے بہت سارے پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ پوائنٹس ہیں جو کی کمبائن ہیں تو ہم کچھ پوائنٹس ایکس کی کچھ ویلیوز کے لیے کچھ ویلیوز فائنڈ نوٹ کر لیں گے وہ ہمارے پاس آرڈر پیر بن جائیں گے ٹھیک ہے اب میں ایک ٹیبل کنسٹرک کرتا ہوں یہ ایکس ہے ٹھیک ہے یہ وائے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس ایکس وائے نہیں وہ آرڈر پیر ہوگا جو بھنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ چلے میں اس کو ٹیبل کی فارم میں بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم کچھ مختلف ویلیوز لے لیتے ہیں چلیں ایک دو اور لے لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ مختلف ویلیوز ہیں ٹھیک ہے جی ان کو استعمال کرتے ہیں ہم جو ہے وہ نمبر لائنڈ رو کریں گے لیکن یہاں پہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ویلیوز نہ ہوں اور ایک لینئر ایکوین ٹو ویلیوز کے اندر ہو تو ہم وہ ٹیبل کیسے کنسٹرٹ کرتے ہیں جو کہ انہیں وہ آرڈر پیر کستہ سے بنائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہم کوئی بھی رینڈم لی ایکس کی مائنس ون ویلیو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ایکس کی مائنس ون ویلیو آپ اس کے اندر پوٹ کریں ٹھیک ہے ٹو ایکس ٹو انٹو مائنس ون پلس وائے ایکوالس ون ٹھیک ہے مائنس ٹو ہو جائے گا پلس وائے ایکوالس ون یہ وائے مائنس و در جا کے پلس ٹو ہو جائے گا یعنی ایڈیٹیو انورس دونوں سے ہیٹ پیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا ٹو پلس ون تھری تو وائے اس کیس میں کتنا ہو جائے گا تھری اسی طرح اگر میں ایکس یہاں پہ زیرو پوٹ کر دوں تو ایکس زیرو پوٹ کرنے سے وائے ہمارے پاس آٹومیٹک انڈرسٹوڈ ہے کہ ایکس زیرو پوٹ ہو جائے گا یہاں پہ تو وائے ہمارے پاس کتنا یہ پوری ٹائم زیرو جائے گا وائے کتنا آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آرڈر پر بنتے جا رہے ہیں مائنس ون تھری ٹھیک ہے مائنس ون تھری ایک ہو گیا زیرو ون دوسرا ہو گا آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ترتیب چینج نہیں کرنی اگر آپ ایکس کو پہلے لے رہے ہیں تو آپ ایکس کی ویلیو کو پہلے لیکھیں گے اس طرح ایکس ایکل ٹو ون کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ویلیو ہوگی ٹھیک ہے یعنی ایکس ایکل ٹو ون کے لیے ٹھیک ہے تو ایکس ایکل ٹو ون کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی اس کے لیے دیکھتے ہیں ٹو انٹو ون پلس وائے ایکلس ون تو یہاں جگہ y is equal to minus 2 ہو جائے گا دوسری طرف جب ہم اس carative inverse add کریں گے تو 1 minus 2 کیتا ہو جائے گا minus 1 تو یہاں پہ کیتا ہو جائے گا 1 minus 1 تو یہ core order پہ ہمارے پاس بن گیا اس طرح اگر ہم value let suppose 2 رکھ لیتے ہیں تو 2 رکھنے کے case میں 2 into 2 4 ہو جائے گا تو minus جب یہ 4 یہاں پہ میں اس کو solve کر لوں چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو بھی solve کروں یعنی x is equal to 2 کے لیے تو 2 into 2 plus y equals 1 تو 4 plus y is equal to minus 4 دونوں سے اٹھ پیاد کر دیں گے تو y ہمارے پاس کتنا آجے گا cancel out ہو جائے گا minus 4 کتنا آجے گا minus 3 تو جب x2 ہو تو y کتنا ہو گا minus 3 ایک اور order پہ ہمارے پاس آجے گا اب اس طرح سے اگر آپ 4, 6, 5, 6 آپ کے پاس order پہ جو ہے وہ enough ہوتے ہیں ایک line کو draw کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے ایک single equation سے جو کہ linear equation ہے ٹھیک ہے two variables کے اندر ہے وہ کسی line کو represent کریے اس سے آپ اس طرح سے جو ہے table construct کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان order پہ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ line draw کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی